بانی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ایک تصویر نے تھر تھلی مچا دی اور اس کے بعد پہلا نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے اب وہ بھی بول پڑے ہیں جو اس سے پہلے امران خان پر تنقید کرتے رہے اور جوید چودری نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا کہ اب بہت ہو گیا سمجھ لیجئے کہ ریاست امران خان کے بغیر نہیں جل سکتی اب آپ کو امران خان کو تو مین سٹریم میں واپس لے کر آنا پڑے گا یہ معاملہ شروع یہاں سے ہوا کہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری تھی نیب کیس اس سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے یوٹیوب پر لائف سٹریم کیا جا رہا تھا لیکن آج بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی وجہ سے لائف سٹریم نہیں کی گئی پھر جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو نیلی پولو شرٹ پہنے امران خان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ سے بارے ہوئی ہے وہاں موقع پر تو تھر تھرلی مچی تحقیقات شروع ہوئی لیکن جوے چودری نے اس سارے منظرنامے پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا کہ اگر میڈیا یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے امران خان کو کوریج نہیں دینی تو وہ میڈیا ہاؤس آدھے گھنٹے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا یہ ریاست اب امران خان کے بغیر نہیں چل سکتی جوے چودری نے مزید کیا کہا یہ ویڈیو دیکھئے اگر میڈیا یہ فیصلہ کرے آج کہ ہم نے امران خان کو کوریج نہیں دینی تو یہ فیصلہ جو ہے ایک آدھ گھنٹے کے بعد وہ قیدہ گر جائے گا اور اس کے بعد وہی چینل جیسے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں نے امران خان کو کوریج نہیں دینی وہ امران خان کو کوریج دینے پر مجبور ہو جائے گا اسٹیٹ نے کتنا زیادہ بڑا کریکٹروں نے امران خان صاحب کے اوپر کیا پھر وہ جیل کے اندر چلے گئے جیل کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی تھی پھر میڈیا کوریج تو ممکن ہی نہیں تھی جیل کے اندر ٹرائل ہوتے تھے لیکن کوئی ایک دن آپ بتائیں کہ جس پہ امران خان سکرین سے گائب ہوا گو آپ نے امران خان کے نام پہ پابندی لگا دی اس کی تصویر پہ پابندی لگا دی اس کے ذکر پہ پابندی لگا دی لیکن کوئی ایک دن بتائیں کہ جب امران خان ٹیلیویجن کے اوپر نہ ہو امران خان اخبار کے اندر نہ ہو اور امران خان سوشل میڈیا کے اوپر نہ ہو تو وہ روز سوشل میڈیا کے اوپر روز ٹیلیویجن کے اوپر اور روز وہ اخبارات کے اندر ہوتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ایشو ہے اور اس ایشو کا نام امران خان ہے اور یہ ریاست امران خان کے بغیر نہیں چل سکتی تو عمران خان کی سٹریٹیجی کو داد دینی پڑے گی اور اگر میڈے یہ فیصلہ کرے آج کہ ہم نے عمران خان کو اب جب چوہدری تو گھٹے ٹیک چکے نظام کے اندر بیٹھے لوگوں کو مزید کب اندازہ ہوگا اس پر ابھی بھی سوال یا نشان موجود ہے کیونکہ تفصیلات کے مطابق نیپ ترامیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے والے بانی پی ٹی آئی کی تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تو عدالتی کمرے کے اندر داخل ہونے والے افراد سے پوچھ کر شروع کرتی گئی ان کی تلاشی لینے کے عمل کو بھی مزید سخت کر دیا گیا کہا گیا کہ عدالت کی بائیں جانے بیٹھے افراد میں سے کسی نے کمرہ عدالت کے اندر یہ تصویر بنائی ہے پولیس رائے نے کہا کہ کمرہ عدالت میں جانے والے ہر پرد کی تلاشی میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے دوسری جانب رہنمہ پی ٹی آئی شوکت بسرا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر میں نے خود بنائی ہے میں اسی مقصد کے لیے سپرین کورٹ کیا تھا اور میں اس میں کامیاب ہو کیا ہوں